مائکروسافٹ کا سرورٹھپ ہونے پر پوروکیندرے منتری راجیب چندر شیخر نے کیا خوش کہا ہے سنیے مائکروسافٹ ایک بہت بڑا گلوبل کمپنی ہے جس میں مائکروسافٹ ورڈ ہے پرپوائنٹ ہے اور مائکروسافٹ آفیس ہے اس کو کافی سارے لوگ یوز کرتے ہیں دنیا بھر کے چھوٹے بڑے بزنس اسپتال ایرلائن سبھی یوز کرتے ہیں اور جب ایسا ایک بڑا پلیٹ فارم گلوبل پلیٹ فارم میں کوئی پرابلم آتا ہے بہت سارے کٹنائیاں اور ڈسرپشن تو ہوتا ہی ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج ایرلائنز جو مائکروسافٹ یوز کرتے ہیں ان کے بوکنگز ریزیویشن سسٹمز آف لائن ہو گئے ہیں گلوبل ایرلائنز کو یہی تکلیف ہو رہا ہے تو میں مانتا ہوں یہ بہت ہی ایک once in a lifetime جیسے ایک اپیزوڈ اور میں نے میرے تیس سال کے ٹیکنالوجی کی جیون میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ایک گلوبل آؤٹیج میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی گوگل آؤٹ ہوتا ہے یا ٹویٹر آؤٹ ہوتا ہے یا فیس بک کبھی 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 ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم جس پر بہت سارے بزنسز بہت سارے یوزرز ان کے دن 24-7 ان کے دن کی کام کے لیے وہ ڈپنڈ کرتے ہیں اس کا ایسا 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 میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں مانتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بھارت سرکار ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں اور مائکرسا ایسا ایسا جلد ہی اس کو واپس آن لائن لے کر آئے گا تو دیکھئے ایک گلوبل آؤٹیج ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے مائکروس آفٹ کا جو استعمال ہے وہ ہر کشیتر میں کیا جاتا ہے چاہے اسپتال ہو یا فیئر پورٹ ہو یا بینک ہو ای ٹی ایم ہو تمام طرح کی جو یہاں پر کشیتر ہیں ان میں مائکروسا ایسا ایسا میں اگر مائکروسا ایسا کی سرور میں کچھ پریشانی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پرحاب ہر جگہ پڑے گا سب سے زیادہ پریشانی ایماریکہ کے ساتھ نہیں ہے بریٹن کی بات کریں تو اس کی تمام ایئر لائنس ٹھپ ہو گئی ہیں تو میں نے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے لکھائی